پھر میں نے آسمان سے یہ آواز سنی کہ لکھ مبارک ہیں وہ مرتے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے عمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے مکاشفہ اس کا چودوں باب پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے بہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک لاکھ چوالیس ہزار شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کیسی آواز تھی اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربت نواز بربت بچاتے ہوں وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت کا رہے تھے اور ان ایک لاکھ چوالیس ہزار شخصوں کے سیوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ علودہ نہیں ہوئے بلکہ کمارے ہیں یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں اور ان کے مو سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا وہ بے عیب ہیں پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے عبدی خوشخبری تھی اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا وہ بڑا شہر بابل گر پڑا جس نے اپنی حرامکاری کی غزبناک میں تمام قوموں کو پلائی ہے پھر ان کے بعد ایک اور دیسرے فرشتے نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بدھ کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے وہ خدا کی کہر کی اس خالص مائے کو پیے گا جو اس کے غزب کے پیالے میں بھری گئی ہے اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برہ کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا اور ان کے عذاب کا دھوان عبدالعباد اٹھتا رہے گا اور جو اس حیوان اور اس کی بدھ کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا مقدسوں یعنی خدا کی حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسو پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے پھر میں نے آسمان سے یہ آواز سنی کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے عمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر آدم ذات کی مانت کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز دھرانتی ہے پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ بکار کر کہا کہ اپنی دھرانتی چلا کر کٹ کیونکہ کٹنے کا وقت آ گیا اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی دھرانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے اس کے پاس بھی تیز دھرانتی تھی پھر ایک اور فرشتہ قربانگا سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا اس نے تیز دھرانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز دھرانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کٹ لے کیونکہ اس کے انگور بلکل پک گئے ہیں اور اس فرشتے نے اپنی دھرانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کٹ کر خدا کی کہر کے بڑے ہوز میں ڈال دی اور شہر کے باہر اس ہوز میں انگور روندے گئے اور ہوز میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور سولہ سو فرلانگ تک بہ نکلا آمین